تو آپس میں اختلاف کا ہو جانا تو کوئی بری بات نہیں ہے اختلاف رائے کا ہو جانا تو بری بات نہیں ہے کہ اس میں ہماری زبانیں گندی ہوتی رہیں اس میں ہمارا لہجہ خراب ہوتا رہے اس میں ہم ایک دوسرے کو تو تو کر کے مخاطب کرنے لگیں اس میں ہم کسی کی عزت نفس کا خیال نہ کریں دیکھیں خود دیوبند میں اختلاف ہوا دارلوم دیوبند میں اختلاف ہوا حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دوسرے علماء سے اختلاف ہو گئے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دیوبند کو چھوڑ دیا دھابیل چلے گئے تو علماء دیوبند کے درمیان دارلوم میں اختلاف ہوا کس جماعت میں اختلاف نہیں ہوتا آج بھی اگر کوئی اختلاف ہے اختلاف رائے ہے اگر کوئی کسی کی رکنیت موطل کر دی گئی تو انہیں جماعت سے خارج تو نہیں کر دیا گیا کہ وہ جماعت سے نکل گئے ہیں جماعت سے خارج ہو گئے ہیں موطل ہونا اور جماعت سے خارج کر دینا اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے پھر اس کا فیصلہ صبحی مجلس شورا پہ چھوڑ دیا گیا ہے کارکن ورکر ایک جماعتی ساتھی اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ علماء میں سے کسی کی کردار کشی کرتا رہے علماء میں سے کسی کے خلاف کمنٹ کرے علماء میں سے کسی عالم کے خلاف اظہار رائے کریں ایک کارکن کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے ایک دوسرے کی کردار کشی ہوتی رہے ایک دوسرے کے خلاف کمنٹ ہوتے رہیں میں جمعیت اشاعت و توحید و سنہ پنجاب کے نائب امیر ہونے کی حیثیت سے مجھے امید ہے کہ میرے جو ورکر ہیں کچھ تو ایسے ہوں گے جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جو میرے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرتے ہوں گے وہ اشاعت و توحید و سنہ کے ورکر ہوں یا وہ نوجوانانیں توحید و سنت کے ورکر ہوں یہ سب ہمارے عزیز ہیں یہ سب ہمارے بیٹے ہیں یہ سب ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جتنے بھی اشاعت و توحید کے ورکر اور نوجوانانیں توحید و سنت کے ورکر میں نے اگر انہیں اپنے بیٹا کہہ لیا ہے تو وہ مجھے بزرگ کی اہمیت دیں اور میری اس درخواست کو اور میری اس اپیل کو اور میری اس منت کو وہ مانیں کہ وہ آج کے بعد کسی عالم کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں کریں گے کوئی پوسٹ ایسی نہیں چڑھائیں گے جس میں کسی عالم کی کردار کشی ہوتی ہو ہر عالم اپنی جگہ پہ ایک حیثیت کا مالک ہے کسی کی حیثیت زیادہ ہے دارلوم تعلیم القرآن روالپنڈی وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا یعنی لگایا ہوا پودا ہے ہماری وہ مادر علمی ہیں ہم نے اس کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر پڑی ہے وہاں ہم رہے ہیں اشاعت و توحید و سنہ کے تمام علماء وہاں پڑھتے رہے ہیں اللہ کا قرآن وہاں پڑھا ہے تو میں بڑے عدب سے جو ہمارے ورکر ہیں کارکون ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے کو یہی ختم کر دیں اور جتنی پوسٹیں انہوں نے چڑھائیں ہیں وہ انہیں ڈیلیٹ کر دیں میں مجھے امید نہیں مجھے اپنے ورکروں پر مجھے اپنے عزیزوں پر مجھے اپنے جماعتی جو ساتھی ہیں وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں مجھے ان پر یقین ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میری اس درخواست کو اور میری اس اپیل کو جو میں بڑے دردے دل سے کر رہا ہوں وہ اسے قبول کریں گے اور اس کے بعد وہ کسی عالم کے خلاف کسی کے بھی خلاف وہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں چڑھائیں گے اللہ کرے میری یہ اپیل میرے کارکون ہمارے کارکون ہمارے ساتھی ہمارے مواہد ساتھی توہیدی ساتھی دوست ہمارے اللہ کرے وہ اس کو قبول کر لیں وما علینا اللہ البلاغ المبین